آج کے ملاقات میں ہم بات کرتے ہیں وارڈ نمبر ایک کے وارڈ نمبر چھلے کے امیدوار شاکیبور رحمان صاحب سے السلام علیکم شاکیبور رحمان صاحب شاکیبور رحمان صاحب سب سے پہلے تو آپ نے اقتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن حالات میں حاصل کی اپنی اقتدائی تعلیم کہ میں بربانی ہائے سکول جنور کالیج کامپی سکھی اگر سے میں میڈل کلاس کی بات کروں تو ابھی ستار فارکوی سکول then high school from بربانی سکول اس کے بااد گریجویشن میرا ہوا ہے پروڈ رلیسے اور پر میرا پوست گریجویشن مانسٹر سن بیزنس ایڈنسٹریشن ایم بی ای پرام ترکوڑے کالیج ناکپور اور بی ایڈیشنل اکنومکس میں بھی ہوگا ہے میرا ناکپور اور ابھی کرنٹلی میں ایلیل بی شروع ہے میرا ڈوکر امیٹ کرلہ کالیج ناکپور سے ماشا اللہ بھائی آپ جیسے لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ دیش کا جو راجنیدک بھوش ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے جن جانگر خوشی ہوتی ہے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ساری کساری تعلیمات کے بارے میں بتایا ماشا اللہ سب اچھی ہیں ہمیں بہتر ہو لگے جو ربانی سکول سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ اب کیا بولوں کیوں 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 میں میں نہیں جانا چاہتا زرا سے یہ جاننا چاہوں گا ربانی سکول میں آپ کس بحش میں دیکھیں کون سا سال تھا آپ کا دس پی اور باروی کون سا سال تھا کچھ ایک ساتھیوں کے نام لینا چاہیں گے آپ جی بلکل دیکھیں ربانی سکول کے در بات آتی ہے تو تو ایسا ہے کی ہم سبھی کے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ ربانی سکول میں جو ہم نے اپنے وقت خوزارے ہیں تو دو ازار تین میں ہم لوگ دس پی پاس ہوئے دو ازار پانچ کا بیچ ہمارا ٹویل کا تھا تو دس پی میں ماشا اللہ میرا ساتھ ہمارے جو دوست تھے مزمل جمال ابھی وہ ملیٹری انجرنگ سرگیس میں ہے کلکاتا میں اور تنویر ہے میرا دوست ارشاد ہے یہ سب ہمارے نئے مزارگیے لڑکیے دوست ہیں ہمارے شہباز ہے اس کے بدفرگان ہے ساکیب ہے اتھر ہے زشان ہے بہت سارے ہیں کتنے کا نام لے کا نام لینا بہت اچھے سب اچھے موزشن پہ ہے سب اچھے مطلب ایک سٹیٹس پہ ہے بھی الحمدللہ اتنا کا احسان ہے اور جو تکڑ سے آپ بات کریں تعلیم کی ربانی سکول میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اچھا اہدارہ ابھی تک کوئی ہے میری زندگی میں حالانکہ ہم نے پروسٹ ریجبشن تک پڑھائی کی اللہ کا احسان ہے ابھی چالوں بھی لیکن جو مورال ایجوکیشن جو مورال ایجوکیشن ہمیں ربانی سکول میں ملتی ہے وہ کہیں نہیں کہیں نہیں ملتی تو اللہ کا احسان ہے ابھی تو کچھ کچھ سننے میں آتا ہے ربانی سکول کے بارے میں بچے بھی ایکشلی کوپریٹیو نہیں ہیں پہلے ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھی کوپریٹیو تھے ہمارے مہم بھی اگر سے کچھ کمکن ہوتی تھی تو اٹھتا ہم تو داگتے تھے ابھی ایجوڑا سا مہم بات چلی برزنگ اور پاس پی آپ ہمیں کوشن کر بیتے ہیں انشاءاللہ جی بلکو جی بلکو جی بلکو سب سے پہلے تو میں بتا دوں سب سے بڑا جو بگاڑ ہے وہ ہے موبائل ہے دیجٹل انڈیا اچھا ہے ہونا چاہے لیکن دیکھیں ہر ایک انوینوینشن کا ایجاب کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ایک انوینو منفی اور مزید منفی یہ ہے ابھی کہ اگر سے آپ ایک سکول گوئنگ بچے کو چھیک ہے موبائل پکڑا دیں گے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے منفی سب کو مانون ہے تو ہم کو وہ کمپلیٹلی بیان کرنا پڑے گا کہ سکول گوئنگ بچوں کو موبائل بیان ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی لانت ہے آج کی ڈیٹ میں دوسرا ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم بچوں کو مورل ایجوکیشن کے طرف جو ہمارے بات میں ہوا کر دی تھی اس پہ زیادہ دھیان ہے ابھی بچوں میں بڑوں کے پرتیق کیا ہے بڑے اگر سے کچھ بول دیں تو بچے سننے کو تیار نہیں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ مورل ایجوکیشن کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بھی ہوئی ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کے اور دوسرا ماباپ کا بھی رول جو ہے نا ماباپ آج کل کیا ہے توان لوگ ورس ٹائم کے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا اپنے بچوں کو گھر پہ بھی دھیان دینا ہے اور اسکول میں تو دینے گا ضروری ہے شاکیبور ایمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کامٹی میں تعلیم کا میعار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر آپ ذرا تفسر سے روشنی رہ لیا خاص طور سے میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیمی نظام جو ربانی اسکول میں تھا اور ہے اور آپ کے حساب تک کیا ہونا چاہیے تھا اس پہ بھی روشن ہو جائے جاتا ہے بڑے اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے ابھی تک میں آپ کو عزا دوں کامٹی جو ہے جانا جاتا ہے اچھے مطلب education اچھے لوگ ہوتے ہیں ایسا جانا جاتا ہے کامٹی میں لیکن پھر میں آپ کو عزا دوں اللہ کا احسان ہے کامٹی میں ڈاکٹرز کی کوئی کبھی نہیں ہے انجینئرز کی کوئی کبھی نہیں ہے پیچرز کی کوئی کبھی نہیں ہے کمی کیا ہے میں یہ بات کروں گا ہمارے جو سوچ ہے جو ہم نے بچپن سے دیکھتے ہویا ایک بچہ گھر سے باریوں پڑ رہا ہے اس سے جب پوچھا جائے بیٹا تو کیا بننا چاہیں گا تو اس سے بولا جائے وہ بولتا ہے ڈاکٹر یا انجینئر یا بیر سی کروں گا ڈی ایڈ کروں گا کیوں ہمارے بچوں کو بچپن سے یہ نہیں بتا جاتا کہ میں کلیکٹر بننا چاہتا ہوں میں پولیس کمیشنر بننا چاہتا ہوں میں آرمی نیوی یا ایر پورس کا چیف بننا چاہتا ہوں کیوں نہیں بتا جاتا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے آجو کاؤنسلنگ سسٹم ہونا چیئے ایڈکیشن میں وہ نہیں ہے بچہ تھوڑا سا پڑنے میں اچھا اس کو کیا بلتے ہیں یہ انجینئر ہے یا یہ ڈاکٹر ہے ارے بھئیا اس کا کیا پیشن ہے اس کا کیا انٹریسٹ ہے وہ جانا ضروری ہے تو اس کے لئے کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمیں برقیدہ 9th 10th 11th 12th یہ سارے بچوں کی کاؤنسلنگ ہونے چاہے کہ آپ کا انٹریسٹ کس میں ہے پتہ چل رہا ہے اس کا انٹریسٹ ہے کہ وہ اچھا کچھ چیزیں ایزاد کر سکتا ہے he can be a good scientist لیکن ہم اس کو بنا دیئے جبا دستی ڈاکٹر کیا مطلب تو پیشن کے حساب سے ہم کو بچوں کو بول کرنا چاہے اور میرا فوکس سیویل سیویسے سے کیوں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا آپ تو میرے میرے سے بڑے ہو سب بزرگ ہیں میرے سے تو میں ہو سکتا ہے میں کو نالیج نہ ہو لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں کامٹی میں آج تک کامٹی میں آج تک ایک بھی کلیکٹر نہیں ہوا ایک بھی آئی ایس آفیسر نہیں ہوا کیا ہمارے اندر کامیت کی کمی ہے کمی ہے صحیح ڈیلیکشن کی بجھان کی موٹیویشن کی آج اگر سے رپانی سکول میں کوئی چیپ گیس بلایا جاتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بچپن سے آج تک وہی چیپ گیس چل رہا ہے کیوں ہم لوگ ایک کلیکٹر کو انوائیٹ نہیں کرتے پولیس کمیشنر پہ انوائیٹ نہیں کرتے آرمی کا کیپ ہمارے آئے اس کے بریگیڈیر پہ انوائیٹ نہیں کرتے ارے اس کو بلائیے آپ جب وہ آئیں گا اپنی لالبتی کی گاڑی میں ایک بچہ بھی وہ دیکھ کے موٹیویٹ ہو گیا یار یہ ایسا کیا بڑھائی کر لیا کہ یہ آج لالبتی میں لالبتی بھی گھوم رہا تو مجھے لگتا ہے ہمارا کام ہو گیا اگر سے وہ اپنے دل پہ لے لے تو یہ موٹیویشن کب آئیں گا جب ہم اپنی جو یہ سسٹم ہے چینج کریں گے تو ہمیں بہت ضروری ہے آج کی ریٹ میں سیویل سیرویسز میں سیویل سیرویسز کی بات نہیں لیے تو میں بہتا ہوں بہت سارے اس میں مسائل آتے ہیں میں بہتا ہوں ایک دو آزار تیرہ کا اگزامپل ڈاکٹر شاہ فیسل کر کے جمہو کشمیر کا بچہ ڈاکٹر شاہ فیسل کشمیر کا بچہ جو جب دسوی میں تھا اس کے باپ کو ٹیروریسٹ نے مار دیا تھا اس کی امی جو تھی امی جان اس کی ٹیچر تھی تو وہ اس کو پڑھایا اس کو لکھایا ٹیمٹ میں ٹاپر ٹویلت میں ٹاپر ایم بی بی ایس میں ٹاپر اس کے بعد اس نے اپنے پہلے ٹیمٹ میں ٹاپ کیا تھا ہندوستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ٹاپ کیا ہوں پہلے اٹیمٹ میں تو یہ ایک خود میں بہت بڑا اچھیومنٹ ہے کیا کامٹی کے بچوں کو اس کے بارے میں کچھ مالوں ہوں کچھ نہیں مالوں میں خود پرسلی اس سے ملا ہوں ناکو بھی بلائے اس کو فلسٹریٹ کرنے کے لئے میں خود گیا تھا تو وہ بچے کے انٹیلیجنسی سوچیا جب وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں تو یہ ضرورت ہے ہمارے کو تھوڑا سا اس ڈریکشن میں جانے کی کیونکہ آتھ کا جو محل ہے دیش کا سمیدھان کو بچانا ہے دیش کو بچانا ہے اور کانسکریشن کو بچانا ہے تو ہم کو بہت ضروری ہے ایڈنیسٹریشن میں جانا کیونکہ الٹیمیٹلی یہی لوگ ہے جو دیش جلاتے ہیں نیتا تو ٹھیک ہے ایکسی کیٹیوز ہوتے ہیں نیتا تو سوچنا اس ڈریکشن میں جانا ہے ایک ملاقات اس سلسلے میں ہم جناب شاکر صاحب کو پیش کر رہے ہیں جو کانسکری کے مولیڈیکل فگر ہیں اوبرتے ہوئے ستارے ہیں میں آپ کو یاد دلا دوں ہمارا جو سلسلہ ہے باتشیت کا ملاقات کا انٹرویو کا یہ نہ ووٹ کے لیے ہے نہ ووٹ کے لیے ہے ہم نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میں کسی نیتا کو ہاں ایک اچھے بھارت کے نرمان کے لیے ان کی سوچ سامنے آئے ہمارا صرف یہی مقصد ہے یہ ہم ووٹس آف فیس بک پہ ڈالیں گے آپ سے درخواست ہے آپ اس کو خوب شیئر کریں خوب لائک کریں خوب کمنٹ کریں اور سب سے بڑی بات اپنی دعاوں سے نوازیں ہوں میں آپ کو دو معاملات پر جانا کرتا ہوں ایک تو یہ کہ اوبرتے ہوئے نوجوان اور دوسرا الحمدللہ اس گومن مسلمان جو ہم نے ابھی پڑھائی کی فکر ظاہر کی حاصل سے آپ نے تو پڑھائی کی فکر ظاہر کی کامٹی میں جو لیول آپ چاہتے ہیں کرنا کریں کہ وہ آ جائے کسی سلسل میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں جن دو القاب سے میں نے آپ کو خبی مقاطب کیا ہے ایک مسلمان بھائی اور ایک نوجوان یہ لوگ تو پولٹکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کیا وجہ آتے ہیں اس کی اور کتنی ضرورت ہے مسلمان بھائیوں کی اور مراجوانوں کی پولٹکس پہ اس پہ رہوشن ڈاگی دیکھیں میں بھی تعلیم نہیں میرا روشان تھا پہلے کیوں آیا اس کی پیچھے پہ ایک وجہ ہے یہی جو وجہ ہے آپ نے اپنے مولی مجھے بچپنسی ہم کا سنتے آتے ہیں رانیتی گندی جگہ رانیتی گندی جگہ اور ساپ ملکل صحیح بولے آپ نے گندی جگہ کسی نہ کسی کو تو آنا پڑے گا کوئی تو اتریں گا ساپ کٹنے کے لیے ضرورت تھوڑی ہے کہ تم بھی ساتھ نے ان کے چلے وندگی کرنے کے لیے اصل میں راجنیتی دین تو اسلام کی ہی ہے ساپ اتنی بات تو مجھے مالک دین نے ہی بتایا ہے کہ راجنیتی ہے کیا سلافت نوجوان جو ہے آج راجنیتی میں آئے ورنہ کیا ہوگا ابھی آپ کے سامنے بلٹو کرنڈ ایکزامپل ہے کیا ہوا پارلیمنٹ میں شپل طلاق کے اوپر کیا بحیث ہوئی اور کس نے وہاں پر کیا بولا جگ ظاہیر ہے آپ ایک نمائندہ ایسا بھیجو جو پڑھا لکھو میں کسی دیکھو کی اچھے آدمی کو آگے بھیجنا ہے تو آپ دیکھو ابھی ٹپل طلاق پر کیا ہوا کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں آج اسد صاحب نے وہاں پر جو باتیں رکھی ٹپل طلاق کو لے کے میں کو توڑا سا پتانا چاہوں گا کی ایکچول ہوا کیا وہاں ہم کو جو ہمارا آرٹیکل 14 میں ہم کو جو فنڈمنٹل رائٹ دیا ہے کیا ہے وہ رائٹ یہ ہے کی ایکٹوالیٹی بھرکور لاغ آج آپ طلاق دیتے ہو تو آپ کو تین سال کی سزا اور وہ ہمارا ہندو بھائی طلاق دیتا ہے تو ایک سال کی سزا تو مجھے بتائیے جو میرا فنڈمنٹل ادھکار ہے کی کانون کے سامنے سب یکسا یہ کیا ہوا آج بھو طلاق دیتے تو ایک سال میں دینا دو تین سال یہ بات سمجھ بیسے ہوتی ہے اسمبلیز میں یہ بیسے ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو ہم کو بہت ضروری ہے اسے لوگ کو بھیجنا جو ہماری بات رکھ سکے آپ دیکھ سامنے یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے آپ کے شریعت پر دارے مداخلہ دوئی ہے دارے کس نے کہا کہ کسی نے اسد صاحب نے بھل کے بات رکھ رکھ بہت بہت طریقے سرکھی ہو بات تو اب دیکھ لوس کرنے تزے کیا ہوا شاکر صاحب آپ نے سیادر کے تعلوم سے بڑی اچھل باتیں بتائیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک بیسک شوار کی سمیدھان کیا ہے اور سمیدھان میں ہم سمیدھان 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 کی سمیدھان 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 شروع ہو ہے میرے سمیسٹر میں اتنی چیز چاہتا ہوں کی اپنے بچوں کو وکالت کی طرح بھی بھی جو بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بھی ایسا ستم ہے انوستان کا وکالت جہاں پر آپ اپنی بات مطلب منوا سکتے ہو کیونکہ انصاف ملتا کوٹ سے ہمارے لوگ نہیں رہیں گے تو بہت ضروری ہے اور دیکھئے دستور نے ہم کو جینے کا عزت دار شہری بن کے حق دیا ہے قانون کے سامنے سارے لوگ اپنی سارے حکومت کے سارے لوگ یقصہ ہے کوئی متفورک نہیں کسی کے کوئی فرق نہیں نہ کو مذہب کی بنیاد پر نہ کلچر کی بنیاد پر نہ کسی اور چیز کی بنیاد پر کوئی ڈیفرین سیشن ہے اور اگر سے یہ بات ہم نہیں سمجھیں گے اور اس چیز کے لیے ہم نہیں کھڑے ہو گے تو کی پولیپس کی اوپر میں ذرا اس کو اور لمبا چیچ نہ چاہوں گا مسلمان بھائی غور وفگر میں ایک بات کہہ جاتے ہیں کہ امائیم جو ہے اس سے مسلمان بھائیوں کو نقصاد مین بھائیوں کو کیا سمجھانا چاہیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں بی جی پی کی بی ٹی میں کچھ سمجھانا بھائیوں کیا سمجھانا چاہے کیسے سمجھانا چاہے سب سے پہلی بات تو ایسا ہے سب میں 2015 میں پہلے ایکشن رہا تھا ایسا انڈیپینڈنٹ رہا تھا کھوئی پارٹی کے ساتھ ایسا بھائی اس وقت دن مجھے کہا گیا تھا یہ بی جی پی بی ٹی تو یہ کانگریس کی ایک لیکن میں کانگریس کے خلاف نہیں بھول رہا ہوں لیکن کانگریس جو ایک پروپگرینڈا کرتی ہے جب کبھی کوئی انسان کانگریس کے خلاف خلاف بھولا ہو ہے تو بی بی ٹی ٹی رہتے ہی یہ پرسیپشن ہے دو لوگ بناتے اب میں بات کروں گا کی ہم سے نقصان آج تیلنگانہ کا الیکشن ہوا تیلنگانہ میں آٹھ سیٹ پر لڑے 119 سیٹ میں آٹھ سیٹ پر لڑے 111 سیٹ پر ہم کہیں پر بھی نہیں تھی بی جی پی ایک سیٹ جیت ہوا آٹھ میں سیٹ ہم نے جیتی ایک سیٹ ہم نے ہاری اور جو ہاری ہے وہ بی جی وہ بھی ٹی آرے جی تی ایک بات دوسری بات اب ناکھ مہا نگر پالی کم میں 18 سیٹ نائی کی 140 میں 150 میں سے باقی 120 سیٹ 30 سیٹ کھالی تھی آپ نے کیا چلتے رہیں گے لیکن یہ الزام پر سوچنے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم پر ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم کو لگتا ہے لیکن ایک چیز اور سمجھ نیکی آج اگر سے مایابتی دلیتو کی بات کرے تو سیکیولر آج پرکاس سیم بادل اگر سیخو کی بات کرے سیکیولر آج اگر سے ہریانہ میں انڈیا نیشنل لوگ دل جاتو کی بات کرے تو سیکیولر لیکن اگر اگر مسلمان مسلمانوں کی حق کی وہ بھی کانسکوشن کے اندر رہ کر بات کرے تو وہ کمیونل تو یہ دبل سٹینڈرڈ ہے آج پٹیل اگر سے اپنے حق کے لیے پورے گجرات کو بن کر دے پورے گجرات پہ انگار لگا دے تو وہ دیش کے عزت دار شہری کیوں کیونکہ ان کے ووڈ بہت مانے رکھتے آج مراثہ اپنے ریزرویشن کے لیے لڑے روڈ پر آئے سب کچھ کرے ٹھیک ہے ان کو اثر کار دیتی ہے ریزرویشن لیکن ہائی کوٹ جس نے کلیر بولا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالات بہت کمزور ہے مہنسٹر میں ان کو تعلیمی ریزرویشن ملنا چیئے لیکن آپ کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ آپ پولٹیکل ی کو جب تک آپ راج نیتی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ کہیں بھی کی ایڈیولوجی یا آپ جیسے پارٹی کو بلاؤ کرتے ہو یا جیس گروپ سے جھوڑے ہو اس کی ایڈیولوجی کیا ہے مختصران بتائے تاکہ عوام اس کو سمجھ سکے اور وہ کچھ ٹائے کر سکے آگے کے نیرنہ سکے دیکھئے آسیت تین ایویسی صاحب جب جب بات کرتے ہیں وہ صرف سمجھ دستور کی کانسٹوشن کی بات کرتے ہیں تو we are a firm believer of secularism ہم لوگ secularism ماننے والے لوگ ہیں سبھا نہیں ماننے والے اگر سے ہوتے تو آج ہمارے 27 корпorators 28 корпorators اور رنگباد میں 6 корпorators مسلم ہیں 3 4 بار ہمارے میر ہوئے ادھراباد میں اس میں 3 بار تو نور مستی ہم نے میر بنائی ہے تو یہ secularism کا اور nationalism کا certificate جو بات تے پھٹتی ہے تو یہ بولنا آپ اپنے پاس رکھو ہم 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 کسی اس کو مانتے ہے ہم بہت ہی فرم believer ہیں secularism کو ماننے والے اور ہم ہم ہی دستور کو بچائیں گے بھی انشاء اللہ بچائیں اللہ جی باشاء اللہ آپ سے بہت اچھی education حاصل کی ہیں اور کر بھی رہے ہو تو آپ کو اچانا کیسا پولیٹکس میں جانے کی زورت پیش آگے جب کہ میں نے سنا ہے یہ میرا پولیٹکس کروں گے آپ ان سب بات کو نکار ہوگے اس سے ہڑکے کچھ پولیٹکس کروں گے اس کے اوپر ہوش بہت اچھی بات شاید بہن مجھے میں بتانا چاہوں گا اگر سے غلط انسان پولیٹکس میں ہے اور وہ چونکے جا رہا ہے تو ایک بات یاد رکھے پبلک کہ ان کو چنانے والے بھی آپ ہی ہیں تو اگر سے وہ خراب ہے تو آپ ہی خراب ہیں کیوں وہ چونکے جا رہا ہے یہ ان کو سمجھنا پڑے گا تو چونکے جا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو دیوکو بنا پا رہا ہے ہمیں ضرورت ہے اچھے انسان کو بیجنے کی اور دیکھیں اس میں ایک رول اور سوسائیٹی کا بھی آتا ہے شاید میں میں آپ کو جوڑنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سیویل ایکٹیویسٹ بلکل نہیں ہیں سرورت بھائی شاہید بھائی اوہ تلو بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبیلیٹی دیکھیں آج میں نگر سیوکھو میری اکاؤنٹیبیلیٹی کو تاہ کریں وہ اکاؤنٹیبیلیٹی تاہ کرنے کے لیے ہمارے سمجھدار میں ایک پریشر گروپ کر کے ایک کولم ہے جیسے ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی پولٹیکل پولٹیکس ہوتی ہے یہ انجیوز ہوتی ہے جو سماجی خدمات کرتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو پریشر گروپ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے میں بناتا ہوں آپ کو فور ایکزامپل آج کامٹی میں انڈرگراؤنڈ ڈرینیلز کا کام ہوا وہ سکسیسول کیوں نے ہوا یہ کسی نے پوچھا یہ سیویل ایکٹیویٹیو ہوتے ہیں سیویل سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں شخصیات ہوتی ہیں وہ لوگ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا گروپ ہے جو ایلیکشن کے ٹائم ہمارے جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈسکس کریں کہ آپ ہندو بوسطین جانے دو پہلے مجھے یہ بتاؤ کامٹی میں کیا آپ ہوسٹل کالیج انڈسٹریز روزگار لا پاؤ گے کبھی نہیں ہے ہوتا یہ چیز میں تو آج تک نہیں دیکھا یہ چیز کبھی ہوتی ہے تو ہمارے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے آگے آنا ایک پیشک گروپ بنانا بہت ضروری ہے اور رہی بات راجنیتی میں اچھے لوگ یہ اب ہماری جواب داری ہے سب کیونکہ راجنیتی میں اگین بولنا چاہوں گا راجنیتی دین ہی اسلام کی ہے تو ہم اس سے دور کیسے ہو سکتے ہیں جب تک ہم اچھے لوگ کو بھیجیں گے نہیں تو وہ چیز وہ جگہ اچھی وہ جگہ جو ہے مطلب پیکاری رہنے والی ہیں لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ راجنیتی ہے اور وہاں پر لوگ کو چنکے بھیجنا ہے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کو بھیجتے ہیں تو میری آپ کو اچھے لوگ کو چنکے بھیجو نو پارٹی پولٹیکس لیکن اچھے لوگ کو چنکے بھیجو یہ میری یہ سوچ ہے اب یہی بات کو میں کھنٹی بھی کرتے بتاؤں گا آپ مجھے بتائیے کامٹی میں ایک بھی پارک ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے گھومانے کے لئے انڈسٹریز کے معاملے میں آپ مجھے بتائیے کامٹی میں ایسا کیا ہو گیا کہ کامٹی میں کوئی روزگار کے موقع نہیں ہے کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے کبھی ڈیمانی نہیں کی بچپل سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر ملیٹری کیمپ ہے تو مینیفیکچرنگ یونٹ نہیں آسکتا بلکل صحیح بات ہے لیکن ایٹی انڈسٹری یا ایٹی پارک کھول لیکن مانا کس نے کیا کیوں نہیں ایٹی پارک کھولتا یہاں پر کیوں نہیں یہاں پر جو ٹرافک گارڈن جو ہے ناکپور میں وہ یہاں پر کھولتا ٹرافک پارک کیوں نہیں یہاں بیٹی پارک کھولتا دوسری بار آج ہمارا بیروزگاہ نوجوان کامٹی کا ہو جاتا یا تو بلٹی بوری یا ہمنا پہلے اپلوالی کی وانجرا تھا آج وہ انڈسٹریز سٹیٹ کا یہ حال ہے ساری انڈسٹری بندوں کے ہو جاری ہے بلٹی بوری اور رہیمنات تو کس نے فکر کی اس چیز کی مجھے بتائیے میری درخواست ہے باؤن پڑے صاحب سے بھی تھوڑا اس معاملے میں فوکس کیجئے بہت ضروری ہے لوگوں میں اصل میں ہو یہ ہی رہا ہے کہ ہم لوگ اس بات پر بات کرنے تیار نہیں ہے ہم بات کریں گے تو ہندوشترین کی بات کریں ماندیر مجید کی بات کریں اور باؤن پڑے صاحب کا بھی نام لیا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس چلسلے میں آپ کے پاس کیا منطوبے ہیں تو آپ بھالک منطری صاحب کو مشورے کے طور پر بتانا چاہیں گے اس پہ وہ عمل پیرا ہو اور کارٹی کو بکاس کے طرف لے جائیں کیونکہ سڑکے اور پول اور بجلی کے خمبے یہ سب بکاس کی گیتری میں نہیں آتے ہیں یہ تو ضروریات ہے اور اس کو جو ہر وگ نگر پریشنٹ کو یا مینسٹری کو یعنی پبلک کے لیے دینا ضروری ہے اور وہ ان کی ڈیوٹی ہے لیکن بکاس کا کاری یہ ہے جو پبلک کے رینیٹڈ ہے کہ وہ اس میں پبلک انوال ہو اور اپنے کام کو کرے جیسے بیروزگاری دور کرنا ہے اور دوسری کیسے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا منطوبے ہیں جو آپ پالک منطری کو مشورے کا طور پر بتانا دیکھیں میں آپ کو رامنگر میں خالی پڑی ہے کیوں نہیں اس کو آئی ٹی پارک لے کر آتے وہاں پر کیوں نہیں وہاں لوگوں کو فیسلیٹی دیتے سبسیٹی دیتے کہ بھئے یہاں پر کھولو تم اپنی انڈسٹری ڈاریک ایمیٹ تو اٹھیں گا ہی اس کے بعد پیر جو چائے پان مسالہ جو رہتا ہے ہمارا جو فیوریٹ ہے وہ پھلیں گا وہاں پر انڈاریک انڈوائیمیٹ ہوگا وہاں پر تو میری پالک بطری ساپ سی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بیٹھ کے کامٹی کے ڈیولپپنٹ کے لیے روڈ ڈالی سالک نہیں اس کے الٰوہ روزگار کے لیے آب مجھے بتاؤ آج آپ کو ناکپور سے کامٹی جانا ہے تو آپ کے پاس لال بس اور پیلے آٹو کے لیے کیا ہے کیوں نہیں پہلے فیز میں میٹرو ٹرین کامٹی آری کیونکہ می کو ایسا لگتا ہے کامٹی کے آدھی پوپلیشن روز روزگار کے لیے یا پڑھائی کے لیے ناکپور جاتی ہے تو پہلے فیز میں کامٹی جو میٹرو کے لیے کامٹی یہ میرا سوال کامٹی نیشنل انسٹیٹیو فارماسیٹیکل ایڈوکیشن 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 نائپر چار اور ایک میں بھولڑوں نیشنل ایک اور بھولڑوں سواری تو یہ چار پانچ بڑے بڑے کالیجز ناکپور میں آرہے ہیں کامپر آرہے ہیں وہ بھی میہان میں آرہے ہیں میرا سوال یہ بھول دو تاکہ روزگار ڈاریکٹ اور ڈاریکٹ دونوں ڈونوں ہوئے نہیں ہوگا لیکن کوئی چیز میں کوئی بات کلو دیار رہے ہیں تو کامٹی کیا مطلب صرف ڈمپنگ گراؤ ہے سوار کے لیے اور کتوں کے لیے سارے ڈمپ لگے یہاں پر کرے باقی لوگ یہاں پر روزگار کے لیے پریشان رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو لگ یہ میرا سوال بھی سوال بھی ہے اور مشویرہ بھی آپ کو تھوڑا سا چیز میں فوکس کریں کامٹی کو اس ڈریکشن میں لے کر جائے جائے نہیں تو بہت اب دیکھیں فوٹبال کامٹی is known for football was known for football and in ایک گراؤن بتا یہ مجھے بسرہ نے ایک گراؤن ایک الوکیٹ ہوا تھا بہت سامنے وہ بھی چلا گیا ہمارے ہاتھ سے اتنے بڑے شہر میں کیا ہم لوگ ایک football ground یا ground ڈین سکتے بچوں کے لئے کیا ایسی بجوہات ہے کہ ہم نہیں دے پارے اور اس کے بات فوٹبال کے لئے ہم نے کیا کیا یہ بات رگ دوں اپنی کی فوٹبال کا ہاتھ تو یہ ہے صاحب کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فوٹبال کھلتے تھے اسٹیٹ کھل لیے سرنیر نیشنل کھل لیے تو سرمیس لگ گئی آج کیا تو میرے بچوں سے درخواست ہے بیٹا فوٹبال فوٹبال سے لگ یہ ہے کہ دیکھ سب کامٹی جو ہے وہ ایک سپورٹ کا حب ہے جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو ہندوستان آزاد ہونے کے بعد آزاد مستان کا پہلا گون مارنے والا انسان ہمارے کامٹی شہر سے مجھتا کمان پہلا جس کو چاچا نیرو نے خود مجھتا مجھتا رشا مجھتا مجھتا اس خلاف مجھتا مجھتا لیکن آپ مجھے بتائیے ان کے نام سب ایک گراؤنڈ ایک میچ ایک سڑک کریں نہیں کچھ نیرو کچھ نیرو کچھ نیرو کچھ مجھتا میرے خواہش ہے لیکن آپ مجھے بتائیے ہم نے کچھ 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 نیرو نیرو ساہب جو انڈیان کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں ان کے لئے بھی آج ہمارے نہ میدان ہے نہ سوالا کھنہ نہ گلی ہے اور نہ کوئی سپورٹ میں ایسا کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کے نام پر تو ہمیں بہت ضرورت ہے سارے چیزوں پر کھل کر بہث کرنے کی اور اس ڈریکشن میں آگے پڑی جہاں بات نکل پڑی ہے کامٹی کی سمسیاں کی اور جو زمینی لیویل پر ضروری ریاض نے اس کی آپ بھی وارٹ مچھے کے میمبر ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ مناسب سمجھیں انٹرویو کرنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ چیزوں کو جو آپ نے دکھائی ہیں اللہ اس کو بہت جند پورا کرے ہمارے حق میں کامٹی والوں کی حق میں چیزوں کو پورا کرنے کیلئے کس کا رول ہوتا ہے پالک منتری کا رول چیف منسٹر کا رول پرائیم منسٹر کا رول اور سب سے بڑی طاقت جسے مانا جاتا ہے نہیں ثابت نہیں کر پا رہی جنت کا رول چاہیے اور اس کی ہائررکی کیلئی نیچے سے شروع کر اوپر کہا تک معاملہ جاتا ہے آپ اگر کارپرٹر اور نگر اتنیش سے شروع کرے تو مجھے زیادہ خوشی ہو دیکھیں سب کچھ شروعات ہوتی ہے پبلک سے اور اینڈ ہوتا ہے سرکار بیٹھی ہیں یہاں پر لوگوں کے ویل فیر کے لئے آج لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہم کو یہ زمین چاہیے جو بول کے لئے یہ زمین چاہیے انڈسٹریز کے لئے تو کہاں سے پہلے تو آپ لوگوں کے زمین میٹنگ میٹنگ ملے اس کو پرستاو لے ہم پاس کریں گے اس کے بعد دوسری فارم لیڈیز ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لئے جائے گا پہلک منتری صاحب کا سب سے بڑا رولی رہے گا ہمارے لئے فند کا اتزام کروائیں اور آج وہ کروا سکتے کیونکہ پہلک منتری کے ساتھ ساتھ سٹیٹ کیبینیٹ مینیسٹر ہے تو میرا سب سے بلا سوال ہے کہ پبلک اٹھے ہمارے پاس ہم جائے سرکار کے پاس وہ پر ہم بات رکھے اور اس کے بات چیزیں آگے بلکل بڑھے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جنوری ڈیماند لے اٹھے تو پہلے دنیا ہم وی میں ہم چاہے ڈیماند کوئی سیسٹم نہیں ڈاکٹر خلیون شاہر سب جانتے ہیں آچھے جب میں سکول سال پہلے آئین سکول میں انہیں بولا تھا کیا آپ پہلے جو کامٹی دیکھا تھا آج بھی وہی کامٹی ہیں بڑا افسوس ہو تھا اور اور آج بھی وہ بلنا چھاؤں گا کہ وہ یہ کام کی کوشش چل رہی ہے ہمارے طرف سے بہت کوشش ہو رہی ہے لیکن پبلک کا سپورٹ بہت ضروری ہے جناب شکیر صاحب جہاں آپ نے خیل کے میڈان کی بات کی اور پبلک کی demand کی بات کی رہی ہے جب تک وہ demand نہیں کرے ہی وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے میں یہ جاننا کہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس میں سب سے ایک ضرورت میڈ کے میڈان کی ہے کیونکہ ہمارا نگر پریشن کا لوگو جو ہے وہ فوٹبال سے ریلیٹیڈ ہے اور میٹری کے گن سے ریلیٹیڈ ہے تو میٹری ایڈیا تو ہے ہمارے پاس لیکن فوٹبال کا ایک بھی گراؤن نہیں ہے اور سارے گراؤن پر اتکرامن بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے اور گراؤن سکڑ کے گلی ہوتا جا رہا ہے تو اس اتکرامن سے بچانے کے لیے ہمارے پاس میں کیا منصوبے ہیں اور جو میڈان ابھی چھوٹے سے بچے ہوئے ہیں اس کو کس طرح سے بچایا جا رکھتا ہے اور اتکرامن صاف کر کے کس طرح سے اس کو بڑھا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں صرف روشنی ڈالیے کیونکہ ہمارے پاس میں اب زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور سارے میں کوئی بھی زمین نہیں بچی ہے جس کو میڈان کا ناپ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اید پچھلے سوال میں جواب دیا کہ پبلک مومنٹ بہت ضروری ہے سیویل ایکٹیویسٹ کا پبلک کے ساتھ ملکے پبلک مومنٹ بنانا بہت ضروری ہے سارے نیتا آپ کے پاس آگے کھڑ جائے گے جب یہ مقدم پبلک بنے گا میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اگر سے اچھت ساپ کبھی کامتی آئے میرا پناہ نے انشاءاللہ بلانے کا تو میں ان کو کینٹیمنٹ میں رکوا کر ایک تو فیٹیمنٹ جو ایدگا ہے وہ والا میدار یہ دونوں میدار میں ان کو لے کر جا کے ان کو بتاؤں گا ساپ اس کی ہسٹری یہ ہے اس کی ڈیمانڈ ایک زمانے سے یہ ہے آپ اس مدعے کو پارلیمنٹ پہ یہ انشاءاللہ میں کروں گا کیوں؟ ایک سال پہلے جب ایک دیر سال پہلے جب دیفنس منسٹر مروحط پری کر ساپ وہ آئے کے کامتی ان کے سامنے بھی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی یہ ایدگا ہی ہمیں دیتی جائے یہ ہمیں دیتی جائے اور انہوں نے بولا بھی تھا کہ چھ مینے میں آپ کو ریزرٹ مل جائے گا چھ مینہ دیر سال ہوتے گا رہے ہیں لیکن اس کے طرف کوئی بھی اس ڈریکشن میں کوئی بھی نہیں ہوئی ہے میں انشاءاللہ جب بھی وہ آئے کامتی انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا کہ یہ جنپ اٹھانا ہے لیکن میرے پھر آپ لوگ سے اتجا ہے کہ پبلک مومنٹ جب تک نہیں بنے گا تب تک کوئی سمسیا نہیں ہوتی پبلک مومن بنانا بہت ضروری ہے کچھ مدھے جو کامن مینیمم جو بولتے ہیں جو ایک سب کو بریشان کرتے ہیں اس کو اگلی ایلیکشن آنے والا ہے سمپل آپ لوگ کوئی کام کیجئے یہ جو آپ مدھے مجھ سے بات کر رہے ہیں بیٹھا بناتے ہیں بیٹھا بناتے ہیں ہم نہیں مانگ رہے ہیں تمہاری اوقات نہیں جانے کم سے کم ہمارے جو حق ہے تو دے دو یہ اکر سے دو گے آپ ہم کو گراوند دو گے ہم کو ایک انڈسٹریو دال کے دو گے ہم کو ایک کالیج لانکٹ دو گے ہم آپ کو ووٹ کریں گے تب آپ دیکھو یہ لوگ ہماری پروبنم یہ ہم اپنے ووٹ کی حیثیت کو سمجھتے ہی نہیں ووٹ مطلب نیگوشیٹنگ پاور آپ ان سے ڈیمانڈ کرو کہ میں کوئی چاہیے تب میں آپ کو ووٹ دوں گا ابھی ہم کیا کرتے ہیں جو بھی سمجھ میں آتا ہے اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے اکاس کی بنیاد پر تب میں اپنے ووٹ دیتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے اچھے انسان کو جو ہماری بات سنے جو ہماری ڈیمانڈ کو ماننے والے تیار ہو اُس کو ووٹ کریں شکیب صاحب میں آپ سے جاننا جاؤں گا کارٹی اتنا بڑا شائر ہے ایک مسلم آبادی بھی ماشا اللہ کافی اچھی ہے یہاں پر یہاں کا کوئی نیتا کیا صرف مسلم راجنیتی وارڈ جو امبر سنجے کہ نگر ادبیت ساتھ ہیں اس کے اوپر کیوں نوٹ پار 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 اس کی وجوہات کیا رہا ہے یہ سوال کافی ڈیفیکٹرن پوچھتی ہے آپ نے لیکن میں بتانا بھلکل چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمیں ایک دوسری کی ٹانگ کو کھیشنا بند کرنا پڑے جو بڑا ایک کومن پروپلوم ہے ہماری سوسائٹی پہ کہ اگر سے یہ بڑھ رہا ہے تو اس کو پکڑ کے کھیش لو ہم کو یہ چیز پھر ہوئی میں بھولو گا سیویل اکٹیوزٹ کو مل کر اس سارے نیتاؤں پر بھٹھا کے ہم کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو آپ بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں آٹومیٹک ہماری ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ آگے بڑھیں گی ابھی کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے کچھ ایک گروپ لے کے چل رہے ہیں دوسرہ ایک گروپ لے کے چل رہے ہیں ہم کو بہت ضرورت ہے بیٹھ کے سمجھنے کی بشورہ کرنے کی کی آر اس کو بڑھانا ہے اس کو بڑھانا ہے اس کو بڑھانا ہے ساتھ مل کے پر یہ یہ کب ہوں گا ہے جب سارے جو معزیس شخصیات ہیں کامٹی کی وہ بیٹھیں گے اور اس پر بات کریں گے تب ہی ہے پاسیبل کیونکہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے اگلا آپ کو سیریز دینے لے گا آپ متحد ہو تو آرٹومیٹک لوگ دوسری سوچیں گے نہیں یہ لوگ تو بلکل متحد ہیں اچھے سوچ بھی ہے بڑھے گئی آگے ہم بھی ان کو بڑھائیں گے تو ضروری ہے ہم آپسے بیٹھ کے باہر میں تفاق پہلے کریں اس کے باہر ہم اگر اپنے باعت کی متفق ہونے کی اپنے باعت کی رائے مشوری کی آپ نے باعت کی کامل منیمور پرگام کی اگر گھور سے اور قریب سے دیکھا جائے تو ساری کے ساری اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام دنیا دی طور پر یہ چیزیں سکھاتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا اوٹنی اور کہاں نہیں مانتی تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کونسی سنت چھوٹ رہی ہے اور ہم سے ہماری اولاد اور ہماری امت اور ہمارے پڑوں سے ہی اگر کہاں نہیں مان رہے تو ہمیں ہرام بھی ہو رہا ہے تو اس پر نظر نہیں ہے اللہ تعالی سب سے پہلے اپنے اندر جہانتی کی توفیت ہوتا ہے زمینی لیور کی بات کریں اگر کامٹی کے سمسیاں ہوگی تو ہم نے سمسیاں کچھ اٹھائی تھی کہ مسلمان محلوں میں ہی آپ کو پانٹے لیں ہم نے اس کو سمجھ کے یہ رکھا ہے کہ آپ سمجھا پائیں گے ہم نے اس کو سمجھ کے یہ رکھا ہے کہ ہم کو صرف پاس پاس کا مواش رہا ہے آس پڑوس آپ کو انوارمنٹ خونٹ ساب رکھیں گے یہ آپ کی جانت ہے نالی اوپن ہے یہ ہماری جانت باری کہ اس کو بند کیا جائے نالے اوپن ہے ہمارے جانت باری میں اس رائیشن میں ہی کام کر رہا ہوں جتنا ہوسکے نالی کے ڈککر لگا دوں بند کر دوں تاکہ جو گندگی شروع ہوتی ہیں وہاں سے یہ میری انشاللک کوشش ہے لیکن میری آپ لوگوں سے بھی ایک بہت ترخواست کہ کچھرا ایک جگہ رکھیں روز گاڑی آرہی ہے نہیں آرہی تو مجھے پتائیے گاڑی آرہی ہے کچھرا گاڑی میں ڈالوں ایک دن نہیں آرہی دو دن نہیں آرہی کچھرا میں سکتے ہیں اس پر ڈالوں اس پر ڈالوں اگر سے آپ اپنے اس راحت میں گندگی نہیں پھیلائیں گے تو وہ گندہ جانوار آپ کے پاس میں نہیں آئے گا آپ اس کو دعوید دے رہے ہو تو وہ آپ کے پاس آرہا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے سارے لوگ اپنے گھر میں کچھرے کا ایک ڈبا بنایا کچھرا اس میں رکھیں اور کچھرا جو ہے کچھرا گاڑی میں ڈالیں اس کے بعد نالی میں اپنے لیول پر میں شادہ وائسی بھی دلخواست کر رہا ہوں اس دریکشن میں کام کر رہے ہیں نالی جو ہمارے بند ہونا چھے وہ کام چلنا بھی آپ دیکھ رہے ہوگے تو ابھی میں بھی کام کر رہا ہوں اور دوسری چیز میں بتا دوں آپ کو کی ہمیں اس کے اوپر بھولی بات کرنے کی ضرور ہے حالانکہ ہمارے علماء کرام جو میں اس کو سمجھے ہیں اور آج کل اللہ اللہ اس پر میں بات بھی ہو رہی ہے کہ ساپ کب تک چوکوں پر کب تک پانٹیلوں پر بیٹھ کے آپ دیش کی ویدیش کی حالات آجیتی بات کرو گے وہ جگہ نہیں ہے وہ جگہ نہیں ہے یہ بات کو سمجھنا پڑے گا میری درخواست ہے علماء کرام سے مختیان سے اس بات پر بات کریں یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے صبح بارہ ایک بجے ہماری صبح ہو رات دو سے تیم بجے ہو یہ ہمارے کلچر نہیں ہے یہ ہمارے مجھوم کو نہیں سکھاتا یہ ہم کو سمجھنا پہتا جناب شکیم صاحب جہاں آپ کا تعلوم نگر پریشت سے ہے آپ کارپوریٹر کے ٹور پر کام کرتے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ کارپوریٹر کے ٹور پر سماج کے پرنٹی یا پرواز کے پرنٹی آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ سے کس طرح سے کام لے سکتی ہے اپنے مسائل کو آپ تک کس طرح پہنچا سکتی ہے اور اگر کسی ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹر وہ سمجھ سے آئے تو اس ڈیپارٹمنٹ پہ کس طرح سے پہنچا سکتی ہے اور اس کام کو انجام دے سکتی ہے ڈرائیٹ پہ لاؤنٹی ڈالی دیکھیں صاحب سب سے فنڈامنٹل ڈیوٹی جو ہے نگر پریشت میں جو ہمارے فرائض میں سے ایک ہو ہے صاف پانی صاف سفائی اس کے بعد صاف پانی آپ کو پلانا یہ ہمارا فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے ہمارے اگر ہم کہیں چوپتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے آپ کوٹ میں پی آئیل ڈالو پبلک انٹریسٹ لیٹکیشن پی آئیل ڈالو جس آپ کامکی کے شہر میں اس ایریے میں پانی گندہ آ رہا ہے اس سے بیماریاں ہو رہی ہے پھر میں بلوں گا سیویل اکٹیویسٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا آپ ڈالو نہیں اس سیو کے خلاف کس اگزیگٹیو مجسٹریٹ کے خلاف تو آپ مجھے بولیئے یہ ہماری جواب داری کرنا سب سے فنڈامنٹل کام ہمارا ہے اس کے پاس فیڈ ڈیولپنٹ شہر جس میں ہے سب سے پہلا پارک جو ہمارے پاس نہیں ہے روڈ بنانا نالی بنانا یہ تو میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں میں پارک کے پیچھے صرف اس لئے پڑھا ہوں صاحب وہ بہت ضرورت ہے فنڈامنٹل ٹھیک ہے ہمارے وہ رائٹ نہیں ہے وہ ہمارا ایک دام اپلیکیشن نہیں ہے لیکن وہ ہمارا آپسٹل ریسپونسبلیٹی میں آتا ہے وہ کرنا پڑھا شاکر صاحب میں پھر سے یہ پوچھنا کیا ہوں کہ آپ نے سیویل ایکٹیویسٹ کی بات کی ہے کئی بار تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ سیویل ایکٹیویسٹ کام کس طرح نے کر رکھتے ہیں اور جو پارک کی بات بتائی ہے تو وہ پارک کی جگہ ہمارے پاس میں شہر میں کہاں بچی ہے جو ہم اس کو ایکوائر کر سکے یا پھر اگر جو میڈان آتھیکرامن سے ایک ریسپ ہو گئے ہیں اس سے کس طرح سے چھوٹکارہ پائے جا سکے اور اس میڈان پہ جو پارک بنایا جا لکے اس پہ ذرا آپ روشنی ڈائیں دیکھیں سب سے پہلے تو سیویل ایکٹیویسٹ کو لیتا ہوں میں ایکزامر لیتا ہوں جن منچ کر کے ایک سنستہ ہے سنگڑا ناکر میں جس کا اس کا سیکریٹری ہے ایڈوکیٹ انیل کلڈر ان کا نام ہے ہیس مطلب میں بلوں گا ہیڈس آپ کو ہیم کیونکہ انہوں نے جو جو مددہ اڑھایا ہے مان اگر پالی کا میں یا اسٹیٹ ڈومنٹ میں تو ان کو سرکار کو مطلب سننا پڑا ہے اور ماننا پڑا ہے یہ ایک سماجی سنگڑا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا جو کام ہوتا ہے وہ واش ڈاک کا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اکاؤنٹبلیٹی لوگوں کے پتی جیسے فار ایکزامپل میں ملیسپل پر کانسل میں ممبر ہوں ہمی مطلب میری اٹی میٹ میں ہوں تو میں اپنے ایریے میں کیا کیا کام کیا کیکہ اس کا لیکھا جھوکا اگر سے میں جیسے فار ایکزامپل دنیا پر گھوڑالے ہوگے کامٹی میں لیکن وہ کبھی ہوتے نہیں ہوتے صرف اس لئے نہیں کیونکہ ہمارے اکٹیویسٹ ہی نہیں ہمارے اکاؤنٹبلیٹی ہی نہیں تو انہیل کنلر صاحب کیا کرتے ہیں وہ اٹی لگاتے ہیں بڑیاں بلکل انفرمیشن نکلاتے ہیں تو ہمیں ضبورت ہے آپ جیسے شخص جو ہے ایک میل کے سکرم بنایا ایسا اس میں اس کے لیول پر کام کریں اور اکاؤنٹبلیٹی فکس کریں کیا کریں گے آپ کو پہلے یہ بتاؤ اس کے بعد آپ ہم سے vote مانگو ہم لوگوں سے اپیل کریں گے ایسے لوگوں کو جوڑنے کی بہت ضرورت ہے اثر وائز جتا چل رہا کام رویت سے چلتے رہے گا جب تک ہم یہ کریں گے ہونے والا ہے نہیں اب رہی بات زمین کی بات تو ابھی بھی رول پارک کھالی پڑا ہوا ہے ہم چاہے تو وہاں پر ایک سٹی کے اندر ایک پارک بلا سکتے ہیں کھالی پڑا ہوا ہے وہ انکروشمنٹ میں کھے کھے ہر تک کھے کھے جگہ پر اس کے بعد پورا کھے پورا نیا کامٹی جو بس رہا ہے وہاں پر بہت زمینیں پڑی ہیں ہمارے پاس وہاں کر سکتے ہیں وہاں ڈیمین کر سکتے ہیں وہاں ڈیمین کر سکتے ہیں شاکیل صاحب میں آپ تیر سے یہ سوال پوچھنا کیا ہوگا کہ اب ایک کارپوریٹر کو پتا ہے کہ اتنی ساری زمینیں کھالی پڑی ہوئی ہے تو کیا وہاں سوشل ایکٹیویسٹ کا جانہ ضروری ہے یا یہ بزاتے کود ایک کارپوریٹر اپنی ٹیم بنا کے اور اپنے پلان سے یہ کام کروا سکتا ہے اس کا عدیکار ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں جانہ روز میرا لیے وہ اپنی ٹاکر کا استعمال کس طرح سے کر رکھتا ہے بداؤ سوشل ایکٹیویسٹ ڈیمین کر سکتا ہے یہ بات ہماری ایسی جنرل چل رہے تھی تو میں یہ بات دھایا بھی تھا کرا بھی تھا بٹ اٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ سرکاریں ہیں اور ابھی ہم سرکتہ میں تو ضرور ہیں لیکن ہم فل پاور میں نہیں ہیں انشاءاللہ آپ ایک بار لے گا راؤ اس کے بعد ہم بتائیں گے اپنے کیسے گا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو زبان لیتا ہوں میں نے کوشش کیا اپنے ریول پر کرنے کے آپ لوگ کو آگے آنے کے لیے میرے جو بولنے کا مطلب ہے یہ ہی ہے کہ آپ لوگ آگے آئے ہیں تو کیا ایک سرکار پر پریشن رہے گا ہم تو کریں گے اپنے ریول پر اور ہم نے کیا بھی اس سے پہلے بھی ڈیمانڈ بھی رکھی ہے کرے ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکل پروبلم آ جاتی ہیں اس کے ویسے وہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن کچھ ٹیکنیکل پروبلم آتی ہے تو نہ ٹیکنیکل پروبلم آتی ہے کچھ نہیں ہے یہ سب چیزیں ہمیں شاہد شاکر صاحب آپ نے ذکر کیا سرکار کے فل پاور کا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو تو بہت امید تھی کہ بی جے پی کی فل پاور کی سرکار بنی ہے تو شاید اب رام جنم بھومی میں مندر کا کام complete ہو جائے گا مگر یہ کیا وجہ ہے کیا یہ صرف ایشو ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے چار سال شانتی سے گزرتے ہیں اور جب پانچوا سال لگتا ہے تو پھر یہ اوبرنے رکھتا ہے یہ ماملہ مندیروں مسجد کا تو کیا اس کو صرف ایک رکاوٹ کے لیے رکھا گیا ایشن ہارنے کے لیے اور جیتنے کے لیے اس پہ تھوڑا روشن ڈائیتا ہے دیکھیں بی جے پی کی جو بنیاد ہے وہ رام مندیر ہے وہ بن گیا تو ان کی پاس ایشو کیا ہے کچھ بھی نہیں سب سے پہلی بات ابھی یہ کیس ہے سپریم کورٹ میں اور جب سپریم کورٹ میں اور اگر سے جو بیچ میں بات ہو رہی تھی کہ اور اگر سے اوڈیننس لے کر آئیں گے اوڈیننس لے کر آئیں گے یہ لوگ اوڈیننس نہیں لاسا اوڈیننس لانے کے لیے ان کو سمویدار میں تبدیلی لانا پڑے گا کیوں کیونکہ ہمارا سمویدار سیکیولر بینہ کسی مذہب کو ماننے والا تب وہ گورنمنٹ جو کسی بھی مذہب کو نہ مانے اور سارے مذہب کو یقصہ دور پر دیکھیں یہ ہمارے کونسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے اب اگر سے یہ مندر کے لیے اوڈیننس لاتے ہیں تو پہلے ان کو سمویدار کو بدلنا پڑے گا کہ یہ ایک ہندو راشت ہے اور آج کی ڈیٹ میں سمویدار کو بدلنا ان کی کیا ان کی آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں لے گئے تو یہ تو انٹر صرف پولیٹیکل ایچنڈا ایک ہے اس کے لائے ہمیں غبرانی کوئی ضرورت نہیں یہ لوگ نہیں لاسکتے اوڈیننس کیونکہ یہ ایک کی بل لے کر آیا پارلیمنٹ میں اور اس اور نوز کر کے کر دیا یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے لئے سمویدار کو بدلنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راو امیڈکر نے جو پرویزن ڈالا ہے ایس سیلیٹ ٹو ہیم زبادست نہیں سمویدار کو متردیل کرنا آسان نہیں آسان نہیں آسان نہیں خلال کو آپ کے خدمت میں ایک ملاقات میں اس میں تین لوگ شامل ہیں سوال پوچھنے کی سلسلے میں جناب پروے صاحب جناب شاہی صاحب اور محکیم طلق لیکن ہم ڈیپریزنٹ کر رہے ہیں ونیس سو ستیاسی میں دفعی پاس کی ہوئے بچے پورے سیکشن اے کی طرف سے ساری سکول کی طرف سے پورے کامتے کی طرف سے آپ کو کیا کرنا ہے یہ معلوم ہے آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کامنٹ کرنا ہے دعائیں دینے ہیں اور آج ہم تیس ڈیسمبر 2018 اچھا ہے اس سال کا آخری انٹرویور ہمارا اس پہ ہم شاکیم صاحب پہ پیش کر رہے ہیں آپ کو رائے بھی دینا ہے کہ آپ گل کس کو سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رائے کی مطابق کام کیا تھے شاکیم صاحب میں نے آپ کے شروع میں تاریخ کی آپ کی بڑھائی دکھائی کے بارے میں اور جناب اسس صاحب نے بھی میں تاریخ کرتا ہوں کہ بیسے لوگ شاہد وہ بیرسٹر ہیں بیسے لوگ کہ آج پاک کو سماج کو ضرورت نہیں پولیٹکس میں بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ جو بیان دیتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ ساری کے ساری حوالوں سے اور سنبیدان کو نیان پہ رکھتے ہوئے لیکن ایک سوال من میں آتا ہے کہ ان کے ہی بھائی اکبر صاحب کا جو ایک سینٹنس ہے اس کو کچھ بھائی بڑی بری طریقے سے پیش کرتے ہیں اور امائیم کے سارے مدنے جو اچھے ہیں اس کو پھیر کر بس ایک نگیٹیو بات پکڑ لیتے ہیں کہ اتنے منٹ کے لیے پلیس ہٹا دیجی تو ایسا ہو جائے گا آپ کی کیا لائے اس بات پر کیسے سمجھائیں گے یہ دیش بکتی کا ہی ایک حصہ تھا دیش دروہی کی بات نہیں تھی ہے اس چندے کے اوپر انبر صاحب جیل جا چکے ہیں آج جمانہ پر وہ بہار ہے ان کے خلاف کیس چل رہا ہے اور وہی بات کانٹیکسٹ کی آپ اگر سے ان کی پوری سپیچ سمجھیں گے تب آپ کو ایکچوال کارٹیکس سمجھ میں آئے گا وہ کیوں بولے تھی وہ ٹائپ پر اور ان کا بولنے کا مقصد کیا تھا میں جسٹیفائے نہیں کر رہا ہوں ہمارو بیٹ کے تو لوگ پر کر لیں گے میرے جب میں جسٹیفائے نہیں کر رہا ہوں پورٹ میں کیس ہے کیا آتا ہے اس کے انزل وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ڈیٹیلو بات کریں گے بہت ساری باتیں قومی سیاست کے اوپر بھی ہوئی اور مقامی سیاست کے اوپر بھی ہوئی لیکن میں پھر سے دوبارہ یہ بولنا کیا ہوں بہت سارے کارپوریٹرز کی ہماری شکایت ہوتی ہے کہ نگر پریشن میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا کیا یہ صحیح ہے اور صحیح ہے تو اس سے کس طرح نجات پائے جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک الزام ہے جب کارپوریٹرز کو چونکر عوام دیتی ہے وہ پبلک کا نمائدہ ہوتا ہے اور پبلک اس کو اپنی سمسیاں سنجھانے کے لیے وہاں بھیگتی ہے لیکن اگر اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے مطلب پورے پرباگ کا نقصان ہے اور پورے پرباگ جو ہے وکاس رہیت ہو جاتا ہے تو ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس اردام کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں اور وہ کارپوریٹرز کی آدھکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کام کر باتا ہے اس پر روشنے دارے دراصل ایسا ہے یہی رہنیتی ہے راج نیتی جو ہے بس یہی ہے یہ میرا آردی ہے یہ میرا آردی نہیں ہے یہ اپنزشن کا آردی ہے یہ اس پارٹی کا آردی ہے اس کی وجہ سے تکلیفیں آگیں کام نہیں کرنے دینا مطلب یہ ہوگی تو میرا ایسا سمجھنا ہے آج کی ڈیٹر میں کی ابھی جو ہے میلی جو بھی سرگاہ چل رہی ہے ابھی تو خیر کیونکہ آمدار جو ہے ہمارے جیپی کے ہیں اور جو ستتا ہے وہ کامریس کے پاس میں ایڈو پریشت نے تو بہت ہی اچھی طریقے سے دونوں میل بات کے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر سے ایسا نہیں ہوتا تو کامٹی میں جو ڈیویلیپنٹ ہو رہا ہے وہ بلکل نہیں ہوتا کیونکہ فنڈ الٹیمیٹلی ریلیز کرنا اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کس کی ہے بیجیلی کی ہے کیا سکتا ہے کامریس کی لیکن بہت ہی اچھی طریقے سے میل ملا کر کے دونوں لوگ کام کر رہے ہیں اور میں ایسی امید بھی کرتا ہوں کہ ایسی آگے چلتا رہے یہ میل ملا کیونکہ الٹیمیٹلی اگر سے ایسا نہ ہو تو یہ آپ کا میرا سب کا نقصہ ہوں گا ملا کی راج دیتی کی باتیں اب میں پھر آپ کو اسی گراؤنڈ کو لے کے چلتا ہوں جہاں سے وجود میں آیا یہ ایک ملنگات میرا مطلب ہے وہی ربانی اسکول کا گراؤنڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ربانی اسکول میں آپ کے ساتھ جو بچے پڑا کرتے تھے اس میں سب سے شرارتی کون تھا اور کس طائب کی شرارتیں کیا کرتے تھے دھوڑا ایس پر روشن لائے میرے میری ٹین میں ہمارے چاہتے ہیں میں ہمارے چاہتے ہیں ایک زاکر کا لڑکا ہوا کرتا تھا زاکیر اور جاوید تھا اور میں اتفاق سے پہلے سے ہی سکول کا کیپٹن رہا ہوں سکول کا 5 سے 10 تک اس کے بعد میں ایک پیویل پر جنرل کیپٹن تھا پوری سکول کا تھا جنرل کیپٹن تو زاکیر جو تھا وہ بہت زمدست تھا زاکیر اور جاوید دولوں کیا کرتے تھے بدماش کی زمین لگی رہا دینا جو گنے لگا آپ کے ساتھ پہلے چاہتے ہیں مطلب یہ کنیوں کے ساتھ جو ہمارے چاہتے ہیں زاکیر اور جاوید تیرین لیکن آپ نے شروع میں بات کی اور ہم نے اس پر بات کی کہ پولیٹکز میں اگناؤ جوانوں کی بھی زرور تھا اور مسلمانوں کی بھی توڑی در پہنے جو اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے منصران اسکل میں آج وین آئی ہوئی ہے وہاں بار ہم نے دیکھا کہ آپ LLP کی یعنی وقالت کی کتاب پھرید رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ پولٹکس کے بارے میں ہی ہمارے علماء جو ہیں وہ کچھ ایسا نظریہ رکھتے ہیں جس کے بارے سے نوجوان دور ہیں پھر اوپر سے یہ کالا کوٹ یعنی وقالت جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے ہمارا پیٹ نہیں برسکتا تو یہ دو چیلنگیں کا خاص طور سے علماءوں کی رائے کے کم سے کم بلکل پہرلل اور ان کے تابع نہیں ہیں پوری طریقے سے مختفق نہیں ہے سارے علماء اس کو آپ کیسے لے کر چلیں گے غالب اللہ میرا آخری سوال ہوگا ہے بہت سعی سوال مجھا آپ نے یہ ایک پرسپشن تھا شروع سے کہ یہ رہ دیتی اور دوسرا بکالت لیکن آج کے اس دورے حیات میں یہ دونوں ہی سب سے ارس ضروری ہے اچھا ضروری ہے کیونکہ مولانا عرشت مدنی صاحب کا ایک پول ہے یاد ہے کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کا بھی ایشا ہے لما نہیں ہے کچھ میں نام بھولو ایسا میں تو یہ دونوں نے وقالت کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں جمعیت علماء ہند نے جتنے کیسس لڑی ہے جو بھی ہمارے بچوں کے اوپر الزمان تھے دہشتگرد کے اگر سے نہیں ہوتے وکیب اس مزاج کے سکلر جہن کے کیا ہوتا کیا ہوتا ہمارے بچوں کا اندر شاہ قاسم صاحب اگر سے لڑک چونکے ہوتے فاس کے تختے پر تو اس کی ضرورت ہے ہمیں اور یہ جو وقالت مطلب جھوٹ یہ ایک پرسپشن ہے ارے آپ حق کیلئے لڑو نا ان لوگ لڑے حق کیلئے باہر ہیں نہیں تو آپ دیکھ لو یاکم احمد ملزت کیا ہوا تو میں یہ پوچھتا چاہتا ہوں کی اور حمد راجنیتی کی بھی اپنے بات کی تو راجنیتی میں بھی سہم ہے جب تک آپ اچھے لوگ کو بھیجو کے نہیں اور دوسری چیز میں بتا دیا کہ آپ ان لوگوں کو بھیجو جو خود کفیل ہو مطلب ان کا پیٹ کہیں نہ کہیں حلال رسل سے بھڑتا ہو اور وہ حلال اس کی تلاش میں رہتے ہو یہ میری ایک آپ لوگ سے دلخواست ہے چاہے وہ منسپل ہو چاہے وہ ایمیلے ہو کوئی بھی ہو جو آدمی خود کفیل مطلب خود پیسے کما سکتا ہو اور اس پیسے سے ہی وہ اپنا لوگ چلا رہا ہو اس کو بھیجو کیونکہ پیٹ سکتو لگا ہوا ہے اگر سے وہ آدمی نہیں کچھ کرتا نہیں کچھ کماتا تو وہ نگہ پریشت جا کے وہ اسیمیلی جا کے وہ پارلیمنٹ جا کے پہلے یہ کوشش کریں گا کہ پیسے میرا پیٹ باریں کیسے میرا پیٹ باریں تو ہم تو یہ بہت کو ضرورت ہے سوچنے کے چیز رکھی تو بس میری یہی درخواست ہے کہ راجنیتی کو ایک دام ہم لوگ جو اچوٹ سمجھ کے رکھے ہیں یہ غلط بات ہے ہم کو سمجھنا پڑے گا آگے آنا پڑے گا نہیں تو آگے کے حالات تو سب جات کے ہیں مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور مقالت کے بھی سیمیرات ہوگی میرا نظر جناب شکریف شکریف صاحب میں آپ کو وقتی زمین پر لانے کیا ہوں گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی جو ہمارا ادارہ ہے ایم ایم ربانی ہائی سکول و دونیر کولج جہاں سے ہم صحیح نے تعلیم حاصل کیے اور اچھا اچھے مقام بھی حاصل کیے اور آج اس پر فائد ہے اور دنیا جو ہے اس ادارے کو جانتی ہے اور ہماری وجہ سے جانتی ہے کہ یہ سٹوڈنٹ اس سے ادارے کا پڑا ہوگا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ادارہ ترقی کی راہ پر گمزن ہے اور ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو اور کس طرح سے بڑھائے جا سکتا ہے اور اگر وہ ترقی کی راہ پر گمزن نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے اس راہ پر لائے جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس کیا منصوبے ہیں آپ کے حساب سے وہاں پہ کیا چیزیں رونی کہہ ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی پر جاتا اور ہماری کاؤس یا ہماری آنے والی نسلے وہ ترقی کی راہ پر گمزن ہوتی اس کے لئے آپ کے پاس کیا پلان ہے کیا منصوبہ ہے اور آپ اسکول کے عملے کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کے کام کرے اور کس طرح کے کام نہ کرے بہت ہی اچھا سوال آخری میں پوچھا لیکن آپ نے اچھا سوال ہے انیس سو بتیس کا اسٹیپلشپنٹ ہے انہیں مربانی ہے اسکول انجنئر کاللج کا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ انیس سو بتیس سے آج دو آزار اٹھار کا آخری دل نہ تو چوتھی کلاس کے نیچے ہم نے شروع کر پائے مطبع پہنچ سے لے کر چوتھی کلاس شروع کر پائے نہ باروی کے بعد ہم نے ادھارے کو آگے لے کر ہمارے یہاں صرف دو اسٹریم ہیں ایک جغرافی مطبع آرٹس اور ایک سائنس نا ہم نے نسی بی سی چالو کرویا نا کامرس پہ ہم مطبع جو سیکشن سا لگ کرنا ابھی اگر سے ہم سوچیں سیکشن سا لگ کرتے ہیں کامرس کا یا ایک سی بی سی کا اٹی میٹری وہاں ریکوارمنٹ رہیں گی اور دوسرا بچے اس سٹریم میں جانا چالو گے نہیں تو آپ مجھے بتا دو آپ کی ہماری سکول سے آج تک چارٹنٹ کتنے ہوئے ہیں مجھے بتا دو کیوں نہیں ہوئے کیونکہ ہم اس ڈریکشن میں گئی نہیں تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی ہم پہلے تو ایک سی بی سی اور کامرس کی طرف بڑھیں دوسرا ہم گریجویشن کے بارے میں سوچیں دیکھیں آج جامیہ آہ 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 پرائیمری سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک ان کے پاس ساری سکولیں ہیں نرسری سے لے کر نرسری سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک سب ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ریسورس نہیں ہی ہمارے پاس وہ ہمارے بات کا اہدار ہے بات کا اہدار ہے ہمارے انیس سو باتیس کا اہزادی ہے پہلے کا آہم دیمان رکھی گا تو گورننٹ سوچیں گے ایتنا پورانا اہدارا چلو پاس کرو اہم تو وہ کیوں نہیں کریں ہمارے بچے وہاں پڑھاتے ہیں پڑھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں دوسرا آپ دیکھیں پوروال جو کامٹی میں کوئی میں زیادہ کی معقدة میں ایک پہلنگ کی تصور چلو سب ہے پہلنگ سے زیادہ کی ایک دارت چلو چلو۔ 190 10 وقت کی تصور چلو کا ہے Первین ڈیوٹیители عن pattern پہلنگ کی تصور چلو کوہٹا ہم کیوں کی تصور چلو nächesse lament کیا یہ زیادہ ہووش سن تصور چلوک کوریہ دنس کے لیے exactly اس طلوئے سے ہمارے پہلے زیادہ مرد دیتا ہیں فرد nosso طرح سے لوگوں کو جوڑن کے لیے 어쨌든 sei دور نی وہ لوگ جو جن کا جو کیا ہو سکتے ہیں اس کو ایک پرسیپشن ہو جن کا کچھ ویجان ہو جن کا کچھ نشان ہو کرنے کا ادارے کے لیے کامٹی کے لیے ان لوگوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے تب جا کے ادارے کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے نہیں تو ایکزیسٹنگ جو چل رہا ہے وہ چلتے رہے گا اور دیرے دیرے انشاءال اللہ نہ چاہے ایسا ہو بچے کم ہوتے جائیں کیونکہ آج سب کا رجحان کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو پرائیوٹ اسکل میں پڑھاؤں انگلیش میڈین سے پڑھاؤں ایک انگلیش میڈین بھی ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ ہم کو تھوڑا فوکس کرنا پڑھیں گا انگلیش میڈین کے اوپر بھی کیونکہ دنیا کی حقیقت یہی ہے ساپ کہ انگلیش میں دور چل رہا ہے دور دور ہے وہ انگلیش کا ہے میں یہ نہیں کہنا اردو بند کیا جائے بلکل سبجیکٹ رکھا جائے اردو لیکن انگلیش کے اوپر بھی فوکس کیا جائے نہیں تو پانچوی کلاس سے باروی کلاس تک ہم مرادی بھی پڑھتے ہیں اردو بھی پڑھتے ہیں ہندی بھی پڑھتے ہیں انگلیش بھی پڑھتے ہیں لیکن میں چیلنج کرتا ہوں ایک بچہ مجھے بتا دو جو اپنے آپ کو ڈسکرائب کر سکے اپنا introduction دے سکے ایک پیور اس کو بولو آپ پوری اردو بھول کے بتا نہیں بھول پائیں گے انگلیش میں بھول کے بتا introduction نہیں کر پائیں گے یہ ہمارا کہیں نہ کہیں ایک ڈراؤ بیک رہا ہے شروع سے ابھی تک تو میری ترخاست ہیں ابھی existing teacher سے اور جو بھی وہاں پر administration میں ہے کہ اس کو پڑھا فوکس کیا جائے اور آگے کیا یہ بیٹھ کے ڈسائٹ کیا جائے آگے کیونکہ infrastructure جتنا ہے اس کو کے پاس اس پہ ڈسائٹ کیا کولیج تو آ سکتا ہے اور ڈسائٹ کیا سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اپگریڈیشن بہت ضروری ہے to exist in market یہ ایک مارکٹ ٹرم ہے ضروری ہے یہ آج کی ایک مڑاگار کے ایک کتاب سے پہلے میں ایک آخری سوال آپ سے اور ڈسائٹ کیا جاتا ہو کہ سرطاری ناؤگری کے لیے ایک کومپوٹیٹیو ایک ڈسائٹ کیا جانس ضروری ہے انتہائی ضروری ہے یہ شاید پہلی سیڑھی ہے اس ڈسائٹ پہ جانے کے لیے اور ہمارے بچوں جو اس کومپوٹیشن میں نہیں جا پاتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ پوٹنا کیا ہوں کہا ہے کہ بچوں میں کومپوٹیٹیو سپریٹ پیدا کرنا کے لیے ہمیں کون سی مہم شروع کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے بچے کومپوٹیشن میں جائے اور جو سیویل سرویسے سے کام آپ نے شروع میں لیا تھا یہ سائٹی ایس اور دنیا بار میں بہت سارے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اس فیل میں جا سکے اس کے لیے کومپوٹیٹیو جو سپریٹ کی ضرورت ہے جو ہماری مشروع میں جاتا ہے بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کچھ بہت باتائیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے یہ بڑا کا ایڈ بیویہ آخری نہیں ہوگی اس آشوا سر کے نات آنکھر سے حضر ہوگی اس کے لیے آپ جواب دیتے ہیں میرا دوست ہے مزمیل جمال اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو اگر وہ ایڈ بیویہ آنکھر میں ہے یڈیوٹیو انجھنی سروریسیس کولکاتا میں اس نے ایک شروع کی کامتی میں ویلین کی لیبریری ویلین میں ایک جگہ ہے یہاں پر لیبریری ہے Dr. خلیلیلہ پبلک لیبریری وہ جگہ تھی پہلے پبلک ٹوائلٹ جو کبزمی تھی کسی اور کے وہ ڈر جھگڑ کے اس ہی کی شروعات کی مزم مل کی جو ہم نے اس کا ساتھ دیا ہم نے گورنمنٹ سے سیکشن کروائے لیبریری بنوائے اردو گھر بننے کے بات وہاں کے موسیقل کامسلر نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے وہ ٹائپ پر برانے میں اردو گھر تو اردو گھر بنوائے اس کے بات اردو گھر بننے کے بات وہاں پر کیا ہو رہا تھا جو ہمارا کانٹی کا قومی کھیل ہے جو وہاں چلتے تھے وہاں پر تو اب وہ لڑکے مزمین نے اس کو خالی کروایا اس کے بعد اس کو وہاں پر لیبریری بنوائی یہ ہی سوچ ہے کہ ہمارے بچے کامپیٹیٹیو ایکسام کی تیاری وہاں پر کریں گے ان کے انتر ایک کامپیٹیٹیو سپریٹ شروع ہے یہ تو آپ کو اگر سے دیکھنا ہے کہ کیسی ہوتی کامپیٹیٹیو سپریٹ تو آپ اندورہ چلے جاؤ تین لیبریری ہے وہاں پر آپ دیکھ لو کیسا بچے تیاری کر رہے ہیں سرکاری نوکری کے لیے یہ سوچ لے کر وہ مزمین اٹھا ہم کو جوڑا ہم لوگ نے سب میں اس کا ساتھیا اور الحمدللہ ایسا یہ نہیں بلو ہوا کہ نہیں چل رہا ہے لیکن کافی بچے دس سے پندرہ یا زیادہ ہو سکتے ہیں میری اپ ڈیٹ ابھی دس پندرہ کی بچوں کی ہے جو آج سرکاری نوکری میں ہے اس میں مزمین خود ہے جو ایمی ایس میں ہے اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں دوسری بات ہے ایک انجومن زیاون اسلام لیبریری ہے گجری وزار میں وہاں پر بھی وکار سر اور یہ لوگ نے سب ملکے مزمین نے ملکے وہ بھی لیبریری کو دوبارہ زندہ کیا اور وہاں بھی الحمدللہ وہی کام چل رہا ہے تو اور بھی ضرورت ہے میں تجھے چھاتا ہوں کہ ہر ایک محلوں میں جو بڑے بڑے محلے ہیں وہاں ایک لیبریری ہو جاہاں یہ کام شروع ہو تاکہ ایک باہول ایڈیوکیشن کا کریے ڈھوک کامپٹیٹیو ایکزامز کے لیے یہ ایک میری تجویز ہے جو ہونا چاہیے جو مزمین لے ایک نیو رکھا میں انشاءاللہ اس کو آگے کرنے کی کوشش کروں گا اور میں چاہوں گا اور بھی لوگ اس میں کرے آگے بڑھ کے اس چیز کو ایک آخری سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں شکر صاحب ایک آخری سوال اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں لائبریری کے بارے میں آپ نے کہا تو آپ کے پرواز میں بھی اس طرح کا لائبریری کا پروڑھان ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ لائبریری بنانے کے لیے آپ کی کیا تبود ہوئی کیا کوشش ہے اور کس طرح سے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہو کیا آپ نے کوئی جگہ ایکوائی کی ہے یا نگر پریشے سے اس کی کی مارکتی ہے اور آپ کے محلے کے آپ کے پر بھاگ کے بھائی کی اس طرح سے پریریٹ ہوگے وہاں پر آئیں گے اس کی لیے آپ نے کیا بات آگا میں اصل میں اپنے پر بھاگ میں جگہ کی تلاش فرم ڈے ون کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی جگہ ملے دو سو تین سو سکوٹوٹ کی جو نزون ہو جس کو میں ایکوائر کر کے پوری فرکولٹیز کر کے ایک پروپوسر بننا کی گورمنٹ کے بیجوں کہ صاحب یہاں پر ایک لیبریری ایک فلور پر دوسری فلور پر یا پھر فرس پور پر میں سوچ رہا ہوں ایک جنرل اوپی ڈی مطلب ایک لوگوں کے لیے یہ میرا پلال شروع سے ہے اور ایک فلور پر جیم مطلب لوگوں کے لیے جوان لوگوں کے لیے جیم یہ میرا پروپوسر میں بیمار میں کافی دن سے ہے پروپلا میں زمین نہیں پر بھاگ کرنا چھے کے سب سے اوڑا مسلہ یہ ہے کہ نزول لینڈ نہیں کے برابر ہم کسی سرکاری بیڈنگ میں نے شروع کر سکتے ہیں سرکاری بیڈنگ میں نے یہ کام کرنا ہوں میرے پروپاد میں سب سے اوڑا مسلہ یہ ہے وہی اسکول بھی رپانے سکول وہاں میرے بازوں میں ہے میرے بازوں پروپاد پروپا کرنا چھے میں میں میری کوشش جان رہو ہے ایک ہمارے ہمتاز بھائی کر کے ہے ان کی بہت ساری پروپرٹیز پڑی ہوئی ہے میں ان کو تجلیز دیا ہوں کہ آپ کچھ سوچو اس کے بارے میں آپ ہی کے مجھے وڑوں کے نام سے لگ دیں گے رائے دوری اپنے لیکن آپ سوچو کچھ کرنے کے لئے اس معاملے میں تو میری کوشش شالو ہے آپ کو بھی اگر جگہ دیکھیں تو مجھے بتاؤں ہوں کہ سوچیں گے لیکن پلاننگ تو ہے جن پلاس اوپرٹی پلاس لائیبرری ایسا کچھ کرنا میرے دماغ میں ہے یہ کرنا ہے لیکن بس جگہ کے تھوڑی کمی ہے تو تکلی ہو جائے گی مجھے تو ناظرین یہ آج کی ملاقات کا سمائے افخار کو ہوتا ہے میں اپنے ساتھ ہی شاہد بھائی اور شاکی بھول ارمان صاحب کارپوریٹر ہمارے نگر پریشت کے ہے میں خود پرویزرمت آپ سے بھیڑا لیتا ہوں اگلی بار پھر ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ میں جس پہ ہم سے کامٹے کی سمسیاں کے اوپر چرچے کریں گے اور اس کی پھیل سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے اور کامٹے کی ترقی کے بارے میں باتیں کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ السلام علیکم